السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دس ایسے کام ہیں جن سے آپ کے گھر کا رزق بند کر دیا جاتا ہے اگر آپ مالدار ہیں تو غریب ہو جائیں گے غریب ہے تو اور غریب ہو جائیں گے گناہ آپ کو ملے گا آپ کی گھر میں لڑا جھگڑے رہیں گے خدارہ ان دس کاموں سے بچیے وہ دس کام کون کون سے ہیں میں آپ کو ترتیب سے سمجھانا چاہتا ہوں بتانا چاہتا ہوں کھڑے ہو کر جوتے پہن کر ننگے سر کھانا کھانا کبھی بھی کھانا کھانا ہو تو کھڑے ہو کر نہیں بیٹھ کر کھانا چاہیے جوتے پہن کر نہیں کھانا جوتے اتار کر کھانا کھانا چاہیے ننگے سر کھانا نہیں کھانا چاہیے بلکہ سر پر ٹوپی لے کر کھانا چاہیے اس کے صرف طبی فائدے نہیں ہیں اخروی فائدے موزہ یہ نہیں کہ طبی فائدے بھی ہیں اخروی فائدے بھی ہیں نمبر دو جو آپ نے ہمارے ہاتھ جو باشروب میں نگے سر چلے جاتے ہیں نگے پاؤں چلے جاتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے گھر میں رزق کم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مہمان کو بوجھ سمجھنا کہ بھئی یہ مہمان ہے یہ بوجھ آگیا ہے عجیب اس سے بھی رزق کم مہمان جو آتا ہے اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا جہاں تک اللہ تعالیٰ توفیق آپ کو دی اچھا اس کو کھانا کھلائیں انشاءاللہ اس کے برکس اللہ آپ کو بہت دھوازیں گے فقیر کو جھڑکنا یتیم کو فقیر کو نہیں جھڑکنا چاہیے اگر آپ کے پاس پیسے نہیں کہ میں ماف کر دو بھائی بابا جی اللہ خیر کرے آپ اس کو دعا دے دو جھڑکنا نہیں ہے جھوٹ بولنا آپ دیکھیں جھوٹ بولنا ہمارے معاشرے میں عام ہے بلکہ جھوٹ کو کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ جھوٹ میں تو مزاق کر رہا تھا میں تو چھیڑ آتا اس کو جھوٹ بولنا غیبت کرنا غیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے گانے سننا اس سے بھی رزق میں کم ہو جاتی ہے اولاد کو جھڑکنا برا بھلا کہنا ہاں برا بھلا کر کہنا ہے جھڑکنا ہے تو کسی کام سے جھڑکنا ہے تو موقع بحل دیکھنے نہیں ہے ہر وقت ان سے لڑ رہے ہیں جھگڑ رہے ہیں ایسا نہیں اس سے رزق کم ہو جاتا ہے کیونکہ جو آتا ہے اپنے رزق میں نے ساتھ لے کر آتا ہے قرآن مجید کو بے بوضو پڑھنا چھونا پڑھ تو سکتے ہیں لیکن چھونا یہ جائز نہیں ہے نامحرم کو دیکھنا ان کی غیر محرم عورتوں کو دیکھنا اس سے رزق کم ہوتا ہے اہل و عیال سے لڑنا بیوی بچوں سے لڑنا جھگڑا کرنا ان تمام چیزوں سے رزق کم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق کی فارواری حطاف ہے